ملائم سنگھ یادو کی طبیعت لگتار بگڑ رہی ہے اور اس طبیعت بگڑنے کے بعد کئی جو سپا کے ورشت نیتے ہیں وہ اس امید میں ہے کہ کہیں اس وقت بھی ملائم سنگھ یادو اپنے بھائی شوپال یادو کے لیے نرم رویہ جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں اور اس کا سیدھا جو اثر ہے وہ اکھلیش یادو پر پڑھتا نظر آئے گا کیونکہ اکھلیش یادو نے جس طریقے سے تمام فیصلے سماجوادی پارٹی کے لیے لیے تھے ان فیصلوں سے کہیں کہیں شوپال یادو جو ہے وہ اس سے اتر جا کر کے اپنا ایک الگ راجنیتک راستہ جو اختیار کرتے نظر آئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا راشتھ پتی چناؤ کے سمیں بھی جب اکھلیش یادو نے ایک پتر جاری کیا تھا اور تمام ویدھائکوں کو ایک بات کہی تھی کہ ان تمام جو سپا کے ویدھائک ہے ان کا جو ووٹ ہے وہ وپکش کے جو امیدوار تھے یشون سنہ ان کے سورتھن میں جائے گا لیکن اس وقت آپ دیکھیں ایک یہ ملائم سنگھ یادو کی طبیعت بگڑ رہی ہے اور جو سوتھر ایک بڑی خبر جو لے کر کے سامنے نکل کر آ رہی ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شعپال یادو کو لے کر کے اس آخری سمیں میں بھی ملائم سنگھ یادو جو کوئی بڑا فیصلہ لے سکتا ہے اور اگر ایسا خبر اگر آپ کو کچھ دنوں میں سننے کو ملتا ہے تو کہنے کہ سماجوادی پارٹی میں ایک بڑی اتھل پتھل جو ہے وہ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ اکھلیش یادو قطعی اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ شعپال یادو کو سماجوادی پارٹی میں کوئی بڑا پادیا کوئی بڑی ذمہ داری جو سوپی جائے چاہے وہ کسی کے بھی دوارہ ہو چاہے وہ ملائم سنگھ یادو کی دوارہ سوپی جائے یا پارٹی کے اور تمام ویدھائکوں کی سہمتی کے دوارہ سوپی جائے لیکن اکرش یادو کو یہ بات پسند نہیں آئے گی ایسے میں ملائم سنگھ یادو کی طبیعت بگڑھنے کا سیدھا نقصان جو ہے وہ سماجوادی پارٹی کو تو ملے گا ہی ملے گا ساتھ ہی جو تمام راجنیتک سنکٹ اس کے بعد کھڑے نظر آئیں گے اکھلیش یادو کے لیے اتر پردیش کی سیاست میں اس سے بھی لڑنا اکھلیش یادو کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا دیکھتے ہیں آنے والے سمیں میں ملائم سنگھ یادو کیا اپنے پتر اکھلیش یادو کی طرف زیادہ جھکاؤ کرتے ہیں یا پھر بھائی شپال یادو کے اوپر مہربان نصر آتے ہیں فیلحال اس خاص ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہی ترین خبروں کے لیے نقشنا نیوز کو دیکھتے ملائم